میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفر کا اصلیہ ختم ہوگا کفر کی طاقتیں تھک جائیں گی مگر میرے فلسطینی بیت المقدس سے دستبردار نہیں ہوں گے فلسطین کا ایک ایک بچہ مسجد یقصہ کی حفاظت کے لیے جس طرح لڑ رہا ہے دوسری طرف یہود کا سہیون کا اصلیہ اور پیچھے ساری کفر کی طاقتیں اس کے باوجود کہیں اکیلا سہیونی یہودی سپاہی بندوق کے بغیر ایک منٹ بھی کھڑا نہیں ہو سکتا کسی جگہ بھی پہرہ دینے کے لیے اکیلا ڈرتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں دکے دے کے گرا کے بھاگ جاتی ہیں ان کے چلتے فائر سے ڈر نہیں اس سلسلہ میں میں نے بڑا تلاش کیا اور یہ خصوصی توفہ ہے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے اور یہ گارنٹی ہے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے کہ فلسطین کا مسلمان کبھی ہار نہیں سکتا یہ علم غیب ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور یہی وہ جذبہ ہے کہ جس کے پیش نظر بیت المقدس کی فضاؤں میں لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں یہ مسند ابی یالہ ہے جلد نمبر پانچ مسند ابی یالہ حدیث نمبر چھے ہزار تیم سو چھاسی نمبر ہے راوی اس کی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہیں اور اس حدیث کو اس کے تقاضے کے مطابق صرف وہی مسلمان پڑھ سکتا ہے اس دور میں جو آلہ حضرت امام احمد رضا بریلوی کا پیروکار ہو جن کا یہ نظریہ ہو کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو معذلہ دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں کل کی خبر نہیں وہ اتنی لمبات قیامت تک کے لحاظ سے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فلسطینیوں کے بارے میں فرما گئے وہ کیسے مانے اور کیسے بیان کرے ان ابی ہو رہے راتا رضی اللہ تعالی عنہو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزالو اسابت من امتی میری امت میں سے ہمیشہ ایک جماعت اسابہ کہتے ہیں جماعت کو کیا کرے گی یقاتلون علیہ ابواب دمشق دمشق جو شام کا دارالحکومت ہے دمشق کے دروازوں پر کھڑے ہو کر وہ باطل سے لڑیں گے وَمَا حَوْلَا اور جو اس کے آس پاس کا عیرہ ہے وَعَلَى أَبْوَابِ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ یعنی درمیان میں سے جو ماتوفلہ ہے اس کو ہٹانے سے جملہ یوں بنے گا کہ میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لَا تَزَالُوا عِسَابَتٌ مِّنْ اُمَّتِ یقاتلون علیہ ابواب بیت المقدس وَمَا حَوْلَا ہمیشہ میری امت کی ایک جماعت بیت المقدس اور اس کے اردگر بیت المقدس کے دروازوں پر اور جو اس کے اردگر دے ریا ہے ہمیشہ میری ایک امت برسر پیکار رہے گی یقاتلون وہ لڑیں گے کتنے سال کتنی صدیان سرکار فرماتے ہیں الَا أَن تَقُومَ السَّا قیامت آنے تک اے فلسطین کے مجاہدو یہ بشارت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فرمایا ہمیشہ اب میں نے جو شروع میں کہا کہ جو سننی ہوگا وہ بیان کرے گا ہمیشہ چودہ صدیوں تو گزر گئی اور آگے قیامت تک جن کا دین یہ ہے کہ انہیں کل کی خبر نہیں وہ کس مو سے یہ حدیث سنائے لَا تَزَالُوا اِسَابَتُمْ مِنْ اُمَّتِ يُقَاتِلُونَ عَلَىٰ أَبْوَابِ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ وَمَا حَالَىٰ بیت الْمُقَدَّسِ اور اس کے ارد گرد جتنا اریا ہے وہاں میری امت کا ایک گروہ ایک لشکر ہمیشہ جہاد کرتا رہے گا یعنی کتال بھی سیف یا جو بھی جس زمانے کا اصلہ ہوگا آگے یہ ہے اصل وجہ فلسطینیوں کے حوصلے کی اور یہ صداقت ہے میرے آقا علیہ السلام کے علمِ غیب کی اور یہ خطبہ ہے ختمِ نبوت کا میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لا يدر رہم خزلان و من خزلہم لا يدر رہم لا يدر رہم لا يدر رہم ہمیشہ میری امت کی ایک جمع بیت المقدس اور اردگرد کے علاقوں میں بیت المقدس کی تحفظ کا جہاد کرے گی لا يدر رہم انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ضرر نقصان لا يدر رہم خزلان و من خزلہم جو انہیں رسوہ کرنے کے لئے ان پہ بمباری کرے گا انہیں رسوہ کرنے کی نیت سے ان کے مکان کرائے گا رسوہ کرنے کی نیت سے ان پہ گولیاں چلائے گا میری آقا صلی اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں اس رسوائی کے ارادے کرنے والے کی ان ساری کشوں سے میری اس جماعت کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اب اس پر نقصان نہ ہونا اس کا مطلب کیا ہے یہ نہیں کہ وہ شہید نہیں ہوں گے یہ نہیں کہ جب میزائل لگے تو ان کے مکان نہیں گریں گے یہ مطلب نہیں کہ ان کے جنازے تو اٹھیں گے لَا يَدُرْهُمْ خِزْلَانُ مَنْ خَزَلَهُمْ زَاہِرِينَ عَلَى الْحَقْ یہ جملہ اگلا بول کر میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفر کا اصلیہ ختم ہوگا کفر کی طاقتیں ٹھک جائیں گی مگر میرے فلسطینی بیت المقدس سے دستبردار نہیں ہوں گے دیکھو صداقت لَا يَدُرْهُمْ شکست یہ نہیں شہید ہونا کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے شکست کھا گئے تھے شہید ہوئے مگر شکست نہیں کھائی لَا يَدُرْهُمْ خِزْلَانُ مَنْ خَزَلَهُمْ فرما انہیں جو زلیل و رسوہ کرنا چاہیں گے ان کی ساری جورشیں ان فلسطینیوں کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گی ظاہرین علالحق رات کو بمباری پرداشت کر کے صبح پھر اٹھ کے عید پڑنا شروع کر دیں گے لَا يَدُرْهُمْ دیکھو سرکار کی خبریں اور کتنا لطف ملے گا میں نے اگلے دن عربی تقریر میں فلسطینیوں کو کہا اِنَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّهِ کہہ دیتے ہیں اب کوئی سارے اسلام کا ٹھیکہ کوئی ہم نے تو نہیں لیا ہوا باقی آ نہیں رہے ہم کیوں بچے مروائیں آگے اتنے لاکھوں مروائ دیئے ہیں ہم کچھ گزارہ کرتے ہیں آدھی ان کو دے دیتے ہیں آدھی خود لے لیتے ہیں لیکن فلسطینی لاکھوں جنازے اٹھا کے بھی کہتا ہے ہم ایچ کا کروڑوں حصہ بھی نہیں دیں گے الکدسو 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 اہل الفلسطینیین بیت المقدس فلسطینیوں کا ہے فلسطینیوں کا ہے مسلمانوں کا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سے آسمانوں کی طرف سفر بے راج نے آغاز کیا جواب ترائی انبیاء علیہ السلام کو ہاں تو غزہ کی پٹی جہاں بمباری ہو رہی ہے اس کا تو نامی غزہ بنی حاشم ہے سرکار کے اباؤ اجداد کا ایریا ہے غزہ بنی حاشم اس پر میں نے کافی پہلے غزہ لولوہان کے نام سے لکھا تھا اس کی تاریخ میں اس میں لکھی تھی دنیا کا اسلحہ فلسطینیوں کے مقابلے میں تھک گیا لیکن فلسطینیوں کا جذبہ جہاد نہیں تھکا فلسطینیوں کا جذبہ جہاد ماننی پڑا موسیقی برگیوزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیزیز